السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میرے امرہان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑھا درو داکہ دو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی اس دور اس امید کے ساتھ اس ولوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لئے نربی پیدا کرتے ہیں سپارکو نادرہ اور پی ٹی اے جیسے بڑے اداروں کے بعد ایک اور بڑے اور اہم ادارے کا کنٹرول یعنی اس کا سربراہ حاضر سروس فوجی جنرل کو لگا دیا گیا ہے یہ تھری سٹار جنرل کون ہے اور ادارہ کون سا ہے میں آگے چل کر آپ کے گوشت کو اظہار کروں گا لیکن یہ سیویلین ادارہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سیویلین ادارہ ہے اور اس ادارے کی سربراہی ایک حاضر سروس لیفنر جنرل کو سومتی گئی ہے اب اس کے امپلیکیشنز پر بھی بات کریں گے ادارے پر بھی بات کریں گے اب سر کا نام بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ملکی سیاسی بسات پر جو ایک شترنج کی چال بچی ہے اس میں ہو کہا رہا ہے یہ جو ملاقاتوں میں رابطوں میں بڑی تیزی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے آج ہی عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل سے ایک پیغام بھی بھیجا ہے وہ پیغام کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج سب کی ہے پوری قوم کی ہے صرف ایک سیاسی جماعت یا صرف آرمی چیف کی نہیں انہوں نے انتخابات میں اتنا بڑا ڈاکہ مارا ہے اور اب آزاد ادلیہ کو بھی چلے نہیں دے رہے انہوں نے پولس نیپ اور ایف آئیے سمیت تمام ادارے تباہ کر دی ہیں اب ایک سپریم کورٹ بچی ہے جس سے عوام کو امید ہے پولس اور نیپ کے ادارے کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے راول پنڈی کمیشنر اس سب کا گواہ ہے کہ پنڈی ڈیویجن میں انتخابات اس نے کرائے راول پنڈی کمیشنر نے چیف جسٹس اور الیکشن کمیشنر کے خلاف سچ بھولا ہے اور اس کو غائب کر دیا گیا چیف جسٹس اگر بے گناہ ہوتا تو لازمی راول پنڈی کمیشنر کو اپنی عدالت میں بھولاتا اچھا اب اس طرح کی باتیں قوم کو تباہ کرنے کے لیے دشمن کے حملے کی ضرورت نہیں ہوتی اداروں پر کرپٹ اور نہل لوگ بٹھا دیے گئے ہیں یعنی عمران خان صاحب جو ہے والقادر یونیورسٹی اور اپنے کیسز کی بات بھی کر رہے ہیں اس کے اندر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں میں ایک دن بھی جیل کے اسپتال میں نہیں رہا نواز شریف کے ساتھ کمپیرزن کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے سیل اوون بن جاتا ہے مگر کبھی شکایت نہیں کی اور نہ کبھی کہا ہے کہ میں مشکل میں ہوں اس طرح کی تباہم تر چیزیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں اب عمران خان صاحب جو باتیں جیل کے اندر کرتے ہیں اور جو ان کی وکلہ ٹیم سے بات ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا ٹیم ان کے ٹویٹر ہینڈل یا ایکس ہینڈل کے اوپر پبلش کر دیتی ہے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک سوشل میڈیا ٹیم ہی ہے جو عمران خان کے ساتھ وفاداری نے بھا رہی ہے باقی جو لوگ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لئے جاتے ہیں وہ ویکڈ کے دو دو طرف کھیل رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ وفادار ہیں ہمی ہیں منصبت کے عمران خان صاحب اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آٹھ ستمبر کا جلسہ بھی انہی لوگوں نے ایک بار پھر کھٹائی میں ڈال دیا ہے یہ لوگ اصل میں ویکڈ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے اور کاندے سے کاندہ ملا کے چل رہے ہیں اس کی جیتی جاگتی اور سیدھی سادھی اور تازہ ترین مثال چیف منسٹر کے پی کے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جن کو آٹھ ستمبر کے جلسے کا تمام تر انتظام دیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے آج ہی انصدادی دہشتگردی عدالت میں ان کی میڈیکل رپورٹ آئی اور بتایا گیا کہ ان کی ٹانگ پہ ان کے پاؤں پہ چھوٹ آئی ہے سلاب علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے پاؤں پسلا کے چھوٹ آگئی میڈیکل رپورٹ ہے اور وہ عدالت نہیں آسکتے تو عدالت نے بھی جناب ان کے ناقابل زمانت بورن گرفتاری جاری کر دی ہیں اب ایک نیا سین بنے گا یا تو ناقابل زمانت بورن گرفتاری پہ کوئی گرفتاری ہو جائے گی یا علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہیں گے میڈیکل ان کی جو انڈرلائنگ کنڈیشن ہے اس کے اندر وہ نہیں آسکتے اگر وہ ایسے نہیں آسکتے عدالت نہیں پہنچ سکتے تو پھر جلسے کی قیادت میں کیسے پہنچیں گے یہ جلسہ کیسے ہوگا تو اب یہ سمجھ بھی اور اسی دورانہ کر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے پھر تو یہ خبر پکی ہے نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے کھیل رہے ہیں یا اسٹابلشمنٹ کی وکٹ پہ جو پچھ ریپورٹ ہے ان کی دیوی پچھ ریپورٹ کے اوپر چکے چوکیں مارتے ہیں بڑھ کے مارتے ہیں جلسہ کرنے کی اہلیت یا کپیسٹی نہیں رکھتے ہیں اور پھر کس کو خبر ہے کہ انتظامیہ این وقت پر انیسوی کینسل کرتے تو یہ سارے معاملات ہیں اور اس میں کبھی امکانات یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ شو اپ نہیں کرے گی اور پھر ایک بار اس پر اوپر یوٹر لینا پڑ سکتا ہے یا اگر کوئی ایسی ایکٹیوٹی کی بھی کوئی ریلی نمہ تو وہ کامیاب ہونے کے چانسز بہت کم دکھائی دے رہا ہے اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہوگا میں آپ کو بتاؤں انتظامیہ نہیں ہوگی اس کی وجہ اسٹابلشمنٹ نہیں ہوگی اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ ہوں گے جو اسٹابلشمنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں یعنی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے کھیل رہے ہیں اور اس کا جو نقصان ہے وہ تحریک انصاف کو اور بانی پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے میں اس بارے میں بڑا کلیر ہوں اور اس حوالے سے جو خبریں ہیں ذرائع سے جو اندر کی معلومات ہیں جو پلس ہیں وہ ایسی ہی سابنے آ رہی ہے اور اس میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے شبلی فراز سے لے کے بیریسٹر گوھر تک بیریسٹر گوھر سے لے کے شیر افضل مربت تک شیر افضل مربت سے لے کے علی امین گنڈاپور تک جتنے لوگ آپ کو باہر دکھائی دے رہے ہیں وہ اسٹابلشمنٹ کے آشرباد کے بغیر نہیں ہے اور اگر کوئی ٹکر لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ روپوش ہو جاتا ہے یا وہ فرنٹ لائن پہ آتا نہیں ہے وہ حماد عزر ہو وہ اسلام اقبال ہوں یا پھر مراد سعید ہوں تو اگر کوئی واقعی بہت سکا ہو تو عمران خان صاحب کا تو وہ پھر آپ کو مراد سعید کی طرح ہی دکھائی دے گا حماد عزر کی طرح دکھائی دے گا اسلام اقبال کی طرح دکھائی دے گا بیریسٹر گوھر کی طرح شبلی فراز کی طرح یا وہ لوگ یا آزم سواتی کی طرح آپ کو اٹ لارج فری نہیں دکھائی دیں گے بلکہ وہ کہیں نہ کہیں روح پوشی کاٹتے ہوئے مشکلات سہتے ہوئے ہی نظر آئیں گے تو اس حوالے سے تو چیزیں بڑی کلیر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی خواہش ان لوگوں کی بھی ہے جو پی ٹی آئی کے فرنٹ ادر ہے اور ظاہر ہے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تو ہے ہی تب ہی نواز شریف صاحب نے رانہ سناولہ صاحب کو جو ٹاسک دیا اور شہباز صاحب کو آن بورڈ لیا گیا وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ریمیننگ لوگ ہیں ان کو ساتھ ملا کے ان کو جوڑ کے کوئی نہ کوئی مائنس عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی شکل بنائی جائے اب لوگوں کو قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بات کی بات ہے لیکن مائنس کر کے جو ریمیننگ یعنی یہ کہا جائے کہ جی ملٹری کورٹ میں ٹرائل بھی ہو اور نشان عبرت بھی بنا دیا جائے لیکن پی ٹی آئے قبول ہے یعنی وہ لوگ جو مافی مانگ لے ہاتھ جوڑ کے ان کو مافی دے دی جائے اور ان کو سیاست میں بھی قبول کر لیا جائے اور الٹی میٹلی عمران خان کو مائنس کر دیا جائے اب پریکٹیکلی کتنا پاسیبل ہے حملی طور پر ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا یہ بات کی بات ہے لیکن پلان ابھی کچھ ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریکین صاحب کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں بات چیت کر لیں مذاکرات ہو جائیں صرف میٹر آف ایگوز ہے ابھی یعنی صرف دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہماری لاج رہ جائے یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے بچ گئے ہیں یا ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہر کوئی صرف اپنی لاج اپنی ایگو جو ہے اس کو بچانا چاہتا ہے چاہتے یہی ہیں کہ بیٹھیں اور ایک ہی تھالی میں کھا رہے ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب کی طرف سے ایک بار پھر یہ کہا گیا ہے کہ وہ تو حکومتی اتحاد میں شامل نہیں ہونا چاہتے اور یہ سب نہیں ہوگا لیکن آج ہی جب مولانا فضل الرحمن صاحب تقریر کر رہے تھے پارلیمان کے اندر تو ان کے رائٹ سائیڈ پہ نور عالم خان بیٹھے ہوئے تھے وہی نور عالم خان جو حکومت کی طرف کے پرائیوٹ میمبر بلز لا کے قانون سازی کے اندر پورے سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ظاہر ہے نور عالم خان کس کو ریپرزنٹ کرتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بلانا فضل الرحمن کی آشرباد کی بغیر نہیں ہو سکتا اچھا جی اب میں آپ کو بتا دوں کہ ایک حاضر سروس تھری سٹار جنرل ہے لیفنو جنرل اختر نواز ستی صاحب ان کو ایف پی ایسی کا یعنی فیڈل پابلک سروس کمیشن کا چیرمن یا ہیڈ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے ایف پی ایسی کا جو چیرمن کا عوضہ ہے وہ بڑے عرصے سے خالی تھا اب اس ویکیٹ پوزیشن کو ویکنڈ پوزیشن کو فل کر دیا گیا ہے ایک سٹنگ تھری سٹار جنرل سے اس سے پہلے بھی جو فوجی آفیسرز ہیں وہ ریٹائرڈ ہوں یا حاضر سروس ہوں نادرہ کا ادارہ ہو سپارکو کا ادارہ ہو یا پاکسن ٹیلی کمینکیشن اتھاریڈ کا جہاں لیپنے جنرل ریٹائرڈ حفیظ عربان صاحب خدمات سر انجام دے رہے اور اس کے ساتھ بہت سارے ایسے ادارے ہیں ڈی ایم اے اور یہ سب وہاں پر بھی جو ریٹائرڈ فوجی آفیسرز رہانے ہیں ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یو اے ای کے ایمبیسڈر بھی ایک ریٹائرڈ جو لیپنے جنرل ہیں لیپنے جنرل آمر ان کو اپوائنٹ کیا گیا پھر اس کے بعد برسلز کے اندر یورپی یونین کے اندر تو یہ سب کچھ جاری ہے تو ابھی کور اضافہ ہو گیا ہے ایک اور سیویلے ندارے میں حاضر سروس فوجی آفیسر کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر نہ مت بھولیے گا چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجرحان تاریخ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم